دوستو نمشکار فلموں سے بھی ہمیں کبھی کبھی بہت کچھ سیکھنے ملتا ہے فلمیں اگر بے شک اچھے طور سے بنائی جائیں یا اس میں اچھا کنٹین ڈالا جائے گندگی نہ پروسی جائے تو واسطم میں فلم جیون میں بہت کچھ سکھا سکتی ہے 3 ایڈیٹس مووی آپ سبھی نہ دیکھی ہوگی شاید ہی میں سمجھتا ہوں ایسا کوئی وقتی ہو جس نے 3 ایڈیٹس مووی نہیں دیکھی ہو اور اگر نہیں دیکھی ہے تو ایک بار دیکھ لیجئے گا اس مووی میں ایک ایسا سٹوڈنٹ تھا رنچھوڑ داس جس کا رول آمیر خان نے پلے کیا تھا انجینئرنگ میں پڑھائے جاتا تھا اس کو ایک بہت سادھانا لینگویج میں سمجھنے کی کوشش کرتا تھا جس سے پروفیسر اکثر ناراج ہو جائے کرتے تھے ایک بار پروفیسر نے اس سے پوچھا کہ مشین کیا ہے تو اس نے بتایا کہ پینٹ کی ضرورت وہ بھی ایک مشین ہے پروفیسر نے اس کو کلاس سے باہر کر دیا لیکن وہ جو کہہ رہا تھا وہ سادھان شبدوں میں کہہ رہا تھا اگر آپ سادھان شبدوں میں قانون کو نہیں سمجھ سکتے ہیں آپ بہت اچھے وکیل کبھی نہیں بن سکتے ہیں سادھان شبدوں میں اسی بھی بات کو سمجھنا اور سمجھانا بہت ضروری ہوتا ہے ابھی میں یہاں پر اگر IPC کی کتاب کھول کر کے آپ کو ایک ایک دھارہ پڑھ کر کے سناوں آپ بور ہو جائیں گے ویڈیو چھوڑ کے چلے جائیں گے کیونکہ وہ چیز آپ کے گھر میں ایبی لیول ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آپ قانون کے ودیارت ہی ہیں میں اگر یہاں پر اس طرح سے آپ کو قانون پڑھانے لگوں گا تو مجھ میں اور اس کالیج کے پروفیسر میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا جو آپ کو آلریڈی پڑھا رہا ہے یا پڑھا چکا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں پریکٹیکل آسپیکٹ میں کوئی چیز کیونکہ میں ہمیشہ بات کرتا ہوں پریکٹیکل آسپیکٹ میں تو چلیے اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ سادرن شبدوں میں قانون کو کیسے سمجھنا ہے ایک ادھارن دیتا ہوں IPC کی دھارہ 279 اور اس کے ساتھ میں ان کے ساتھ میں جو دھارائیں لگتی ہیں وہ ہے 337 یعنی 337 338 اور اگر معاملہ غمبیر کر دیا آپ نے آدمی مار ڈالا تو 304A اب یہ کیا ہے میں سمجھاتا ہوں بلکل سادرن شبدوں میں سمجھاؤں گا آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے گی یہ چیز کیونکہ آپ کو کوڈ میں پریکٹس کرنا ہے آپ کو کسی کو پڑھانا نہیں ہے آپ کو کسی سے پڑھنا نہیں ہے اب آپ کو سیلف سٹڈی کرنا ہے خود سیکھنا ہے 289 337 338 304 کہ میں نے کم سے کم 200 سے زیادہ معاملے لڑے ہوں گے اپنے جیون میں جب آپ نے کوئی گاڑی اٹھائی 2 wheeler یا 4 wheeler اور آپ نے اس کو سٹارٹ کیا اور آپ جا رہے ہیں کافی سپیڈ میں چلا رہے ہیں کبھی اگدم سے ایکسیلیٹر دے دیا کبھی سلو کر لیا کبھی اگدم سے ایکسیلیٹر دے دیا اور اپیکشا ارے کچھ ہوتا ہے تو ہو جائے مرتا ہے تو مر جائے مجھے کیا مجھے تو اپنی گاڑی چلانی ہے یعنی دو چیزیں آپ کی 279 کے اندر ہیں rashness اور negligence ان دو چیزوں کے بینا اس سیکشن میں پنشمنٹ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کتنی اپیکشا کے حساب سے گاڑی چلائی یا آپ نے لاپروائی کی اوطاولاپن کیا تو یہ جو چیز ہے rashness اور negligence اب اس کے پرینام بتاتا ہوں کہ یہ تو ہو گیا گاڑی چلانا لیکن اب اس گاڑی چلانے میں آپ rashness اور negligence کے ساتھ میں جب آپ گاڑی چلا رہے ہیں اس سمیں کوئی سامنے وقتی آ جاتا ہے اور اس کو سادھرن چوٹ لگتی ہے یعنی اس کو سمپل انجری ہوتی ہے چھل جاتا ہے کٹ جاتا ہے لگ جاتی ہے اس کو وہ 337 میں آئے گا یعنی 337 میں آئے گا اب وہی چوٹ تھوڑی سی گمبھیر ہو جاتی ہے جس کو کہتے ہیں تھوڑی گمبھیر چوٹ یعنی ہڈی ٹوٹ گئی اگر اس کی تو 338 میں جائے گا وہ معاملہ تو یہ تینوں سیکشن ہوگا یا 298 337 یعنی چھلے گا کٹے گا تو ہے ہی ہے وہ 338 ہڈی توڑ دیا اب نے اس کی اب کہیں آپ نے پوری کار اس کے اوپر چڑھا دی بندے کے اوپر وہ مر گیا تو وہ 304 میں آئے گا یعنی ہی آپ نے آدمی مار ڈالا ریشنیس اور نگلی جہنس ثابت کرنی پڑتی ہے پروسیکوشن کو اگر ریشنیس اور نگلی جہنس نہیں ہے تو آپ کا کلائنٹ بری ہو جاتا ہے تو کیول ہم نے اتنی سی بات سمجھ لی سادران شبدوں میں تو آپ کو 298 337 338 334 کے بارے میں پورا کچھ سمجھ میں آ گیا اب آپ آپ IPC اٹھائیے گا اس کو گھر میں پڑھئیے گا سمجھئے گا اسی طریقے سے ایک اور ادھارانہ دیتا ہوں 346 376 بلاتکار اس کے اندر بھی اگر without her will اور without her consent دو انگریڈنٹ اگر نہیں ہے تو کیس کتنا بھی کیسا بھی ہو اس میں بری ہو جاتا ہے ایکیوٹل ہو جاتا ہے اس کو سجا نہیں ہوتی تو یہ جو ساری چیزیں یہ اب آپ کو practical کر کے آئے گا کہ آپ ان چیزوں سے کیسے بچیں گے کیسے اپنا defense پیش کریں گے وہ سب ایک evidence کی بات ہے evidence act کی بات ہے کہ کیا اس کے اندر evidence آ رہی ہے آپ اس کو کیسے defense کر رہے ہیں آپ اس کو کس طریقے سے cross examine کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں تو میں صرف آپ کو سمجھا رہا تھا کہ آپ قانون کو سادھرن بھاشا میں اگر سمجھنے کا پریاس کریں گے تو یہ بڑا آسان ہوگا آپ کے لئے میں آپ کو ایک اور ادھرن دینا چاہتا ہوں جیسے آپ first information report لکھوانے جاتے ہیں تو CRPC criminal procedure court چلے گا وہاں پہ تو CRPC میں 154 میں آپ کی FIR درج کی جائے گی اس کے بعد میں پھر اگر FIR cognizable اپراد نہیں ہے non cognizable ہے اسنگے اپراد ہے پھر پولیس 155 میں آپ کو ادھم چیک کٹ کے دے گی پھر 156 157 پھر investigation شروع ہوگا اس طریقے سے 157 کی report magistrate کو بیج نی پڑتی 24 گھنٹے کے اندر تو یہ ساری چیزیں یہ آپ کو practical کر سمجھ میں آئیں گی آپ اگر اس کے بھرہوسے رہے ہیں کہ کتاب میں نے پڑھ دی ہے میں بہت گیانی ہوں تو آپ مان کے چلیے کہ آپ اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں کیونکہ practical میں آپ کو کچھ اور دیکھ ملے گا کتاب میں پڑھ کر آپ کو کچھ اور سمجھ میں آرہا ہے تو وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس لیے آپ practical aspect میں بہت ساری بات سمجھیں تو زیادہ اچھا ہے وقالت کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ آپ کو اگزام نہیں دینا ہے آپ کو اپنے client کو بچانا ہے اور وہ آپ practical aspect میں بچا پائیں گے کسی کتاب میں نہیں اب میں آپ بتاتا ہوں کہ مجھے three idiot picture سے کیا چیز سیکھنے ملی ایک تو یہ کہ قانون کو ساری language میں آپ پڑھیں اور سمجھیں دوسری بات اس میں چمتکار شبد کو ہٹا کر کے بلاتکار جوڑ دیا تھا جس کی وجہ سے بہت بڑی comedy ہوئی تھی رٹنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں تو اس میں ایک تو یہ چیز کے رٹنا نہیں ہے کسی چیز کو سمجھ نہ ہے اور دوسری چیز replace command دیا گیا تھا تو چمتکار کی جگہ اس جگہ replace command دیا گیا تھا تو چمتکار کی جگہ بلاتکار لگ دیا تھا تو جو وہ چیز تھی وہ replace command میں نے اسی movie سے سیکھا تھا کیونکہ میں کمپیوٹر کا کوئی یادہ تو تھا نہیں میں ٹائپنگ اکیلی جانتا تھا سیکھتا تھا خود ہی سیکھتا تھا سیکھتا تھا سمجھتا تھا تو replace command shortcut keys مجھے نہیں پتا تھی تو جب میں نے movie دیکھی میں نے اس نے replace command میں جا کر کیا تو میں نے اس کو دیکھا لیگل notice بیجا تو اس میں میرے پکشکار نے ایسا کیا میرے پکشکار نے ایسا کیا ایسا تو ہم نے my client کو replace کر دیا applicant سے replace command دے کر تو اپنے آپ پورے notice میں سب جگہ وہ لگ گیا my client کی جگہ applicant لگ گیا تو میں اس میں مہنت نہیں کرنی پڑی تو اس طرح سے ہم shortcut keys سے بھی کام چلا سکتے ہیں تو movies بھی آپ کو کئی بار بہت کچھ اچھا گیان دے سکتی ہیں بشرت آپ اس گیان کو آدم ساتھ کر سکتے دوستو فیلال اتنا ہی ملیں گے پھر اگلے ویڈیو میں تب تک لیے نمش کار